بلوچ یک جہتی کاؤنسل کے مظاہری کی حقیقت عوام کے لیے احتجاج یا دہشتگردوں کی پشت پناہی کی کوشش بالاچ بخش اور راشد حسین سمیت دیگر دہشتگردوں کو سماجی راہنما ظاہر کرنے کی کوشش ناکام مظاہری کی قیادت کرنے والی کاؤنسل کے راہنما ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ خود بی ایل اے سرقنہ عبدالغفار لانگو کی بیٹی ہے گلزار امام شمبے اور سرفراز بینگل سے انہی حالی میں احتیار ڈال کر دہشتگردوں کی بھارتی پشت پناہی کو بے رقاب کر دیا احتجاجی مظاہرے کے پیچھے بھی بھارتی پشت پناہی ثابت ہوتی ہے حکومت کا بلوچ یک جہتی کاؤنسل سے ملاقات کا فیصلہ نگرہ وزیراعظم کی معاملے پر بنائے گئے وزارتی کمیٹی مذاکرات کے لیے روانہ وفاقی وزیر فواد حسن فواد کی سربراہی میں قائم کمیٹی یک جہتی مارچ کی شرکہ کے مطالبات پر غور کرے گی کمیٹی گرفتار مظاہرین کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے گی پیٹے انتخابی نشان کیس الیکشن کمیشن کو کل تک فیصلہ سنانے کا حکم پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہدایت کی الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق فیصلہ کرے توشہ خانہ فوجداری کیس میں فیصلہ موطل کرنے کی درخواست مسترد بانی پی جائے کی نا اہلی برقرار رہے گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست نا قابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی ہے سیفر کیس کا ان کیمرہ ٹرائل فوری روکنے کی استعداد بھی مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی جائے کی درخواست پر ایٹورنی جنرل اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کاغذاتی نامزد کی جمع کرانے کا دوسرا روز کئی اہم شخصیات انتخابی اکھاڑے میں اتر گئیں پرویز الہی کا تین قومی تین صوبائی حلقوں سے لیکشن لڑیں گے چودری نسار کا آزاد حیثیت سے مقابلے کا اعلان مریم نواز نے این اے 119-130 سے کاغذات لے لیے فضل رحمان پشین سے قسمت آزمائیں گے بلوچستان سے سناؤلہ زہری، اخترمینگل، لیاقت بلوچ، عبدالغفور، حیدری، یار محمد رند اور دیگر امیدوار شرجیل نام میمن صادق سنجرانی نے بھی فارمز حاصل کر لیے تہمینہ دولتانہ نے خواتین نشست کے لیے فارم لے لیا مسلم نیگ نون کا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں توسی کا مطالبہ چیئرمن الیکشن سیل اسحاگڈارنی الیکشن کمیشن کو درخواست دی دیں تاریخ میں دو دن توسی کا مطالبہ مطالبہ کیا پولنگ کی تاریخ تبدیل کیے بغیر شیڈول تبدیل کیا جائے ایمکیم اور جی ایو آئی پہلے ہی تاریخ پڑھانے کا مطالبہ کر چکی ہیں انٹرو پارٹی انتخابات کیوں نہیں کرائے ایسے صورتحال میں انتخابی نشان الارٹ نہیں کیا جائے گا آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے چیف الیکشن کمیشنر کا مقالمہ ای این بی انٹرو پارٹی انتخابات کی کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا اسفند یار بری کی چھے ماہ محلت کی درخواست چیف الیکشن کمیشنر نے کہا آپ کے دلائل سن لیے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے بلاول پورے پاکستان سے الیکشن لڑ سکتے ہیں کراچی کے کس حلقے سے میدان میں اتریں گے فیصلہ نہیں ہوا میئر کراچی مرتضی وحاب کی میڈیا سے گفتگو کہا کسی جگہ سے بھی الیکشن لڑنا شہباز شریف کا حق ہے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی مخالف اتحاد زیرو پلس زیرو آل ایکول ٹو زیرو ہے افغانستان میں دہشتگردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں دہشتگردی کا معاملہ سلامتی کاؤنسل میں اٹھایا ہے ٹی ٹی پی سے مذاکرات نہیں کر رہے ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ کہا بھارت پوری دنیا میں دہشتگردی پھیلا رہا ہے کل بھوشن یادیف کو جاسوسی اور تخریبی کاروائیوں میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا آدھا کراچی گوٹ بنا دیا پولس تجاوزہ ختم نہیں کر سکتی تو پرائیوٹ گارٹ لے آئیں سپریم کورٹ کا نالا متاثرین کو متبادل گھر نہ دینے پر اظہار برہامی کراچی ریجسٹری میں سمات سبائی حکومت کو کابینہ کی منظوری کے لیے محنت پندرہ دن میں عبوری رپورٹ طلب جسٹس ارفان سادت نے مقالمہ کیا کہ امید ہے معاملہ مزید آگے بڑھے گا یہاں تک آگے ہیں چلیں تو کٹھی جائے گا سفر آہستہ آہستہ دکھی میں غڑواز کے مقام پر باراتیوں کی گاڑی اُلٹنے سے دو خواتین سمیت پانچ افراد جانبھاق سات بچے اور خاتون زخمی پولس کے مطابق گاڑی دکھی سے بار کھان جا رہی تھی وہ کہتے ہیں نا نیور سٹاپ ڈیمنگ تو بس اب بریک ہوئی ختم اس بار سب کچھ نیا ہوگا نہ ٹک ٹاکرز نہ یوٹیوبرز صرف اور صرف آڈینس گیم شو ایسے چلے گا اور ایک بار پھر انعامات کی بھرمار تفری اور موج مستی کی بہار عوام کا ہر دل عزیز گیم شو گیم شو ایسے چلے گا ایک بار پھر دھوم مچانے آ رہا ہے ہر ہفتہ اور ہر اتوار کو عوام جیت سکیں گے کروڑوں کے انعامات دیکھیں شرکت کریں اور ہو جائیں مالا مال سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے